سنجھے سنگھ کو لے کر کے بڑی خبر آ رہی ہے درشکو سنجھے سنگھ اس وقت کئی نہ کئی معاملوں میں پھستے نظر آ رہے آم آدمی پاٹی کے راج سبا سانسل سنجھے سنگھ نے نو دسمبر کو کورٹ سے ریاہ کرنے کے اپیل کی تھی سنجھے سنگھ کے وکیل نے کورٹ سے کہا کہت دلی شراب گھوٹالے میں سنباندی منی لانڈرنگ کیس میں انہیں اب اور حراست میں رکھنے سے کوئی ادیش پورا نہیں ہوتا ہے سنجھے سنگھ کے وکیل نے ان کے زمانے تیاج کا پر سنوائی کے دوران جشٹس ایم کے ناک پال کے سامنے دلیل دیتے ہوئے کہا سنجھے سنگھ دیش چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے اور اب اس کو لے کر کے صحاف طور پر یہ مانا جا رہا ہے کہ استطیق کئی نہ کئی ان کے پکش میں جاتی ہوئی نظر آ سکتی ہے پھر اس پورے مدے کو لے کر کے ایک بڑی سنوائی کل ہونے چاہ رہی ہے اور اب اس معاملے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سنجھے سنگھ کو بڑی رات ملے گی جانچ کو سمابت کر ایڈی پہلے ہی سنجھے سنگھ کے خلاف عارب پتر داکھل کر چکی ہے ایسے میں انہیں حراست میں رکھ کر پوچھتاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہیں ایڈی نے کوٹ سے کہا ابھی جانچ ہو جا رہی ہے اگر سنجھے سنگھ کو زمان پر رہا کیا گیا تو وہ جانچ میں بادہ ڈال سکتے ہیں اور اس پورے معاملے کو لے کر سنجھے سنگھ کو اور لمبے سمائے تک جیل میں رکھنے کی بات کہی گئی ہے اب پھر سے ایک بار اس پورے مدے پر ایک بڑی سنوائی ہونے جا رہی ہے جس سنوائی میں صاف طور پر سنجھے سنگھ کو راحت ملنے کی امید ہے اور اس سے بھارتری جنتہ پارٹی کے خلاف عام آدمی پارٹی کو ایک بل بھی ملے گا بی جی پی کے خلاف عام آدمی پارٹی کا سنجھے ہو جائے کہ ارون کے اجریوال اس پورے مدے پر لگتار آپ نشانہ ساتھیں نظر آ رہے ہیں ایک بڑی سنوائی کل ہونے جا رہی ہے اور اس سنوائی میں صاف طور پر یہ اس پشت ہو جائے گا کہ سنجھے سنگھ کی بڑی رات پر کیا فیصلہ آنے والا ہے فیلال اس پورے مدے کو لے کر کے اس خاص ریپورٹ میں وسط نہیں تمام اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ